بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں اپنی ینگ جنریشن کے لیے اور اگر آپ اچھے پاکستان کے مسلمان ہیں تو ضرور اس کو شیئر ہیں پچھلے دھائی ماہ سے جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ جس طرح اس حکومت کی تبدیلی ہوئی جس طرح ہمارے جنرلسٹ بھائیوں کے ساتھ نائنصافی ہوئی جنرل پبلک کے ساتھ نائنصافی ہوئی اسپیشلی جو مہنگائی میں اضافہ ہوا یہ ایک مکمل سوچا سمجھا پلان ہے اس کے بارے میں اس کا بلکہ میں نام لے دیتا ہوں مجھے پتا ہے یہاں پہ کافی گھائی ہیں جو مجھے ریپورٹ بھی کر دیں گے لیکن کوئی مسئلہ نہیں جیوز نے اٹھارہ سو اٹھانے میں ایک پلان ملنے اور بروٹوکول ون کے نام سے ایک کتابچہ جو ہے وہ یہودیوں کے لیے شایا ہوا اور اس میں ان کا پلان تھا کہ ہم دنیا کو کس طرح پنٹرول کریں گے اور مجودہ صورتحال پاکستان کی ہے وہ بالکل اسی چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سہنی ہوتے کون ہیں اور یہ چاہتے کیا ہیں ہر وہ شخص جو شیطان کا پجاری ہے اور شیطان کے آگے اس نے اپنی روح کو بیج دیا وہ سہنی ہیں اور اس میں یہودیوں اور عیسائی زائنس کیون ہیں ان کا بڑا اہم کردار ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے بچوں کو گمراہ کیا جائے مسلمانوں کے بچوں کے ذہن میں ایک خاص سوچ کو انجیکٹ کیا جائے اب انہوں نے کچھ فلان کیے جو آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے اس دنیا کو زیر کرنا ہے تو اس دنیا کو زیر کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے میڈیا اور پریس کو کنٹرول کرنا پریس کنٹرول کے بعد ان کا جو دوسرا پلان تھا وہ یہ تھا کہ دنیا کی اکانومیز کو کنٹرول کریں یعنی کہ جس طرح آئیے میف کے ہم موتاج ہوئے میں یہ صورتحال بالکل این اسی طرف اشارہ کرتی ہے جو یہودیوں نے اٹھارہ سو اٹھانوے میں ایک پلان بنایا اس کا ذکر مولانا مودودی رحماللہ علیہ نے اپنی کتاب شرک اوستیہ میں بھی اس کا ذکر کیا ہے اس کے کچھ اہم نقاط جو انہوں نے مسلمانوں کے لیے چھوڑے تھے وہ بالکل اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہمیں بحیثیت کون بحیثیت امت اٹھنے کی ضرورت ہے تیسے نمبر بھی انہوں نے پلان کیا کہ ہم پوری دنیا میں سیاست کو کنٹرول کریں یعنی کہ پوری دنیا کے سیاست دان جو ملکوں کے حکمران ہوں گے وہ ہمارے منتخب کردہ ہوں گے دنیا کے جرنیل دنیا کی افواج کے جرنیل ہمارے منتخب کردہ ہوں گے یعنی کہ ہم جسے چاہیں گے اس سے حکمران رہنے دیں گے اور جسے چاہیں گے اس کو فوج کا سرپڑا مقرر کریں موجودہ صورتحال بلکل ریجیم چینج آپریشن بلکل واضح نظر آتا ہے اور ہماری نوجوان نسل کو اور ہمارے عام لوگوں کو اس چیز میں لگا دیا گیا ہے کہ مہنگائی پیسہ کیسے کمائیں اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم کیا کریں گے مطلب اگر ہم کام نہیں کریں گے تو ہمیں رجق کون دے گا رجق میں اللہ دے گا میں یہاں پہ کسی بھی سیاسکی پارٹی کے موقف کو آپ کے سامنے نہیں رکھا میں بحیثیت مسلمان آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کروں ایک آنمی کنٹرول آئی ایم ایف ایک بہت سوچا سمجھا پلان ہے اس کے ذریعے سے پوری دنیا میں ہر مذہب کو سہہنیت کے تابع کرنا مقصود ہے جس طرح ایک ڈالر ہے ڈالر پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ایک آنکھ کا نشان جو اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ ہم وان ورڈ آرڈر کو فالو کریں اسی طرح گرونا وائرس جو ہے یہ بھی ایک ڈی پاپولیشن کا فارمولا ہے پھر یہ پرانی باتیں ہیں ان کی طرف نہیں جاتے اس سے کافی لوگ پہلے ہی آگا ہے پھر انہوں نے پلان کیا کہ ہم دنیا میں سوک اور لیڈی سوشل ورکرز انٹریڈیوز کروائیں گے جو ہمارے ایجنڈے کو دنیا کے سامنے رکھیں گے میرا جسم میری مرضی اس کی ایک اہم کڑی ہے اسی طرح انہوں نے بہت سے پلان کیے ان کی یہ کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے پوری دنیا کو کنٹرول کیا جائے انہوں نے اس میں تقریباً کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں ضرورت یہ سمجھ کی ہے کہ ہماری نوجمان نسل کو ہر پرابر گھنڈے کو مدن ادر رکھنا چاہیے دیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے ہمیں اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آخر پاکستان ہی فساد کی جڑ کیوں بنا ہوا اور اس کی سب سے بڑی بجے صرف اور صرف اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا ہے اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت سے فرمان دیا میں کسی قسم کی مذہبی میں کسی قسم کی سیاسی بات میں نہیں لانا چاہتا میں آپ کو حقائق سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں میں ایک بار پھر ریپیڈ کر دیتا ہوں کہ یہودیوں کے پروٹوکول ون میں جو پلان تھا وہ پلان یہ تھا کہ پریس کو کنٹرول کریں گے دوسرے نمبر پہ ایکانومیز کو کنٹرول کریں گے تیسرے نمبر پہ ملکی سیاست کو کنٹرول کریں گے چوتھے نمبر پہ ملکی افواج کو کنٹرول کریں گے پانچھے نمبر پہ ایمپلائی یعنی کہ ملازم کو ایمپلائیر کا تابع کر دیں گے اور ایمپلائیر کو یعنی کہ ایک بزنس مین کو یا ایک نوکری دینے والے کو خوف زدہ کر دیں گے اور یہ نظام اسی طرح سے بڑھتا رہے گا پھٹے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ ہم دنیا میں سو کارڈ لیڈی سوشل ورکرز ان کو لے کے آئیں گے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ون فیملی کا یا ون ورڈ آرڈر کو دنیا میں نافذ کریں گے اور کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہو چکے ہیں پھر اسی طرح مختلف ہر سو سال میں ایک بیماری لائیں گے جس سے پوری دنیا میں آبادی کم ہوگی اور یہ سب سب کا سب ان کے مسیح یعنی کہ مسیح دجال کے بارے میں کیا جا رہا یہ اس کے لیے رستہ ہمبار کیا جا رہا اور اس وقت اگر آپ مسلمانوں کی حالت دیکھتے ہیں تو بلکل واضح ہے مسلمان اس وقت مکمل طور پر غلام بن چکے ہیں اس لیے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کسی بھی قسم کے سیاسی انتشار کسی بھی قسم کے سیاسی افیلییشن کا شکار مت منیں بلکہ یہ دیکھیں کہ کون آپ کے ملک کے لیے آپ کے مذہب کے لیے ٹھیک ہے میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پرسند آئی ہوگی اس کو ضرور شیئر کیجئے ڈینکی